نمزکار بہت سباغت ہے آپ کا 36 گل کے نمبر 1 بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی سب سے پہلے باد بیمیترہ کی ایک باروت فیکٹری میں زبردست دھماکہ ہوا ہے اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساپنی آیا جس میں بلاسٹ کے بعد کئی میٹر اوپر تک گوبار دکھ رہا ہے بلاسٹ کے ساتھ بھوکم جیسا احساس بھی ہوا آس پاس کے مکان اور بلڈنگ کا بلڈنگ جو ہے وہاں پر ہل گئی بلاسٹ کے ساتھ ہی دھرتی تھررا گئی جس سی سی ٹی وی میں یہ حادثہ قید ہوا وہ کاپ اٹھا ہے بلاسٹ کے بعد دہشت میں کچھ لوگ بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جہاں بلاسٹ ہوا وہاں پندرہ سے بیس فیٹ کا گھڑا ہو گیا تو وہیں اس حادثے میں ایک شخص کی موت بھی ہو گئی جبکہ بارہ سے زیادہ لوگ لا پتہ ہیں وہیں چھے گھائلوں کو علاج کے لیے رائپور رفر کیا گیا حادثے کے بعد پورے علاقے میں دہشت کا ماہول ہے ادھر ماملے کے سوچنا ملتے ہی دم کل بھباگ اور ایس ڈی ایر ایف کی ٹیم پہنچی اور راہت اور بچاف کام میں جھڑ گئی ہے ایس پی کالیکٹر سمیت زلے کے تمام پرشاہ سنے کا دھکاری موقع پر موجود ہیں ان کی نگرانی میں راہت اور بچاف کا کام چک رہا ہے حادثہ بیرلا بلوک کے بھرسی گاہ کے پاس ہونہ بتایا جا رہا ہے جہاں کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا یہ تصویریں آپ کے سامنے ایکسٹلوزف تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں باروت فیکٹری کی جہاں پر وسوٹ ہوا ہے اور یہ وسوٹ کے بعد سب کچھ ہل گیا آس پاس کی بیلڈنگ تک دوئے کا گوبار یہاں پر ساف طور سے دیکھا جا رہا ہے بڑا حادثہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کئی سارے لوگوں کے یہاں پر بھچے ہونے کی آشنگا جتائی جاری ایک کی موت بھی ہو گئی ہے کچھ غائل ہیں انہیں رائپور ریفر کر دیا گیا ہے بیمیترا باروت فیکٹری میں بڑا اپ ڈیٹ بھی آپ کو دے دے بلاسٹ کے بارہ گھنٹے بعد بھی دبے ہوئے لوگ نہیں نکالے گئے ہیں گراملوں کا سات سے آٹھ لوگوں کے دبے ہونے کا دعویہ بھی سامنے آ رہا ہے نکالنے کے لیے گاری نہیں ہے پرشاسن نے گراملوں سے گاری لانے کو کہا ہے یہ بھی بڑی بات سامنے آ رہی ہے یہ بڑا اپ ڈیٹ لاسٹ کے بارہ گھنٹے بعد تک نہیں نکالے گئے ہیں دبے ہوئے لوگ گراملوں نے دعویہ کیا ہے کہ سات سے آٹھ لوگ وہاں پر ابھی بھی دبے ہوئے ہیں نکالنے کے لیے گاری کی ویوستہ نہیں ہے اور پرشاسن نے گراملوں سے ہی گاری لانے کو کہہ دیا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بڑا حادثہ یہاں پر ہوا ہے چار تصویروں کے ذریعہ آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ بارود فیکٹری میں وسوٹ کے اس طرح سے ہوا اور وسوٹ کے بعد دہشت کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر پھر تیسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پرشاہ سن کی ٹیم موجود ہے راحت اور بچاف کاریاں لگاتار چل رہا ہے چوتھی تصویر جو گھائل ہیں انہیں اسپطال میں بھرتی کر آ گیا ان کا علاج جاری ہے رائپور ان سبی کو رائپور کیا گیا اور بھی کچھ لوگوں کے دبے ہونے کے سوچنا مل رہی ہے حالانکہ اب تک انہیں نہیں نکالا گیا ہے ایسا گرامین مہا کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ اور ہیں جو دبے ہوئے ہیں ساتھ سے آٹھ لوگ لا پتہ ہیں جن کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے اور گرامین یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اب تک اندر فسے ہوئے ہیں دبے ہوئے ہیں اور کوئی پریاس یہاں پر نہیں کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی جانکاری دیں کہ انہیں نکالنے کے لئے گاڑی کی ویوستہ نہیں ہے گرامینوں کو پولس کے دوبارہ کہا گیا کہ گاڑی کا انتظام کریں ڈھوڑسی کے بارود فیکٹری میں صبح آٹھ بجے کی گھٹنا دل دھلانے والی گھٹنا تھی جس کے بعد جو ہے سات لوگ قریب گھائل ہو گیا اور ایک کی موت ہو چکی ہے یہ وہ فیکٹری ہے آپ سیدھے تصویر دیکھئے کہ کتنی بھائیانک وہ اسطھیتی تھی جب بارود فٹا اور لوگ اس کی جد میں آ گیا وہ دور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹینسن وائر میں وہاں پر جو ہے ملبہ لٹکا ہوا ہے اس کے علاوہ جو اس پار سے جو فیکٹری میں بلاشٹ ہوا اس کے جو ملبے ہیں یہاں تک آیا ہوا ہے اور یہ سیدھے دیکھئے یہ کھیت میں وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیت میں بڑے بڑے جو ٹکڑے ہیں کانکریٹ کے وہ کانکریٹ کے ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کتنا بھائیانوہ وہ بلاشٹ ہوا ہے جس کے چلتے یہ کانکریٹ کا ڈھیر یہاں تک آ چکا ہے جیسے ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پرساسن لگاتار ملبے کی نیچے سے دبے لوگوں کو نکالنے کا پریاس کر رہا ہے گیارہ گھنٹے قریب ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کہ ملبے سے وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال پائے ہیں پرساسن یہ بھی نہیں بتا پا رہی ہے کہ کب تک کہ انہیں نکالا جا سکے گا کیا میں ہمیں نوین کے شات اکا شکلہ نیوز ایٹین چھتیزگڑ باروت فیکٹری میں کس طرح سے یہ بھیشن حادثہ ہوا ہے اور اس کے بعد کئی سارے لوگوں کے فسے ہونے کی بھی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ اب تک اس میں سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے زیادہ جانکاری لیں گے سہیوگی آکاش شکلہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آکاش بھیشنی حادثہ فیکٹری میں وسوٹ ہوا اس کے بعد اب تک کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی جو سوچنا لگاتار مل رہی تھی انہیں نہیں نکالا گیا ہے گرامین سے آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ویوستہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہم سے مانگ رہے ہیں ویوستہ کیا ہے اصلی حقیقت ماں کی جو بلکل جو بورسی میں بلاشت ہوا ہے وہ کافی بڑا بلاشت ہوا ہے اور یہاں جس طریقے سے پرساسن بتا رہے ہیں کہ 20 فٹ سے جیادہ بڑا گڑھا یہاں پر ہو گیا فیکٹری پوری طریقے سے تباہ ہو گئی یا بھی 12 گھنٹے سے جیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو نہیں نکالا جا سکتا ہے حالانکہ پرساسن ریسکیو میں جھوٹا ہوا ہے یہاں پر پولیس بل پوری طریقے سے تینات ہے وہیں کلیکٹر رنڈ بیڑ سرما خود موجود ہے ہم نے جب ان سے بات کی ابھی تو انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ دبے ہیں اس کی جانکاری نہیں ہے لاپتہ لوگوں کی جانکاری بھی جھوٹائی جاری ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پرساسن نے پوری طاقت لگا دی ہے اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے ویوستہ پوری کر لی جائے گی اور جو لوگ کچھ لوگ دبے ہیں ان کو باہر نکال لیا جائے گا ابھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ صوبے کا ہی ہے کہ ساتھ لوگوں کو اسپتال ریفر کیا گیا تھا اس میں علاج کے دران ایک کی موت ہو گئی تھی باقی جو چھے ہیں وہ ان کا علاج جاری ہے اور یہاں پر جو ہے اب بھی پرساسن پوری طریقے سے مستعد ہے ادھیکاری اور پولیس جوان جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں جھوٹے ہوئے ہیں جی ٹھیک ٹھیک لگاتار نظر بنایا رکھیے آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلاحل بہت شکریہ آکاش جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے اس پورے ہاتھ سے پر آخر کیا کچھ پرتکریہیں بھی ادھیکاریوں کی آئی ہیں وہ بھی آپ کو سلواتے ہیں آرود بلاشٹ میں ریسکیو کا کام چل رہا ہے بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور پرساسن عملہ جھوٹا ہوا ہے ہمارے ساتھ کلکٹر ہے رنبیڑ سرما جی ان سے سیدھے چرچہ کریں گے بارہ گھنٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں ریسکیو لگاتار چل رہا ہے سر پردہ گاؤں میں یہ فیکٹری ہے جس میں ایکسپلوزیوز بنتے تھے اس میں آج صبح یہ درگھٹنا ہو گئی اس میں سات لوگ گھائل ہوئے تھے سات لوگوں کو ہم نے تسلدار کے ساتھ رائیپور میکہرہ ہسپٹل میں اپچار کے لیے بھیجا تھا جس میں سے ایک ویکتی کی دکھد مرتی ہو گئی اور پانچ لوگ ڈسچارج ہو گئے ہیں جس ویکتی کی مرتی ہوئی ہے ان کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے راجے ساشن کے دوارہ پانچ لاکھ روپے پرتی مرتک گھوشنا کر دی گئی ہے اور پچاس جار روپے جو گھائل لوگ ہیں ان کے لیے سمیدنا راشی کی گھوشنا کی ہے ڈپٹی سی ایم سر آئے تھے یہاں موقع پر اس کے علاوہ جو پربندن ہے اس فیکٹری کا اس سے بھی ہم معاوجہ دلوائیں گے جو بھی یہاں کرمک تھے جن کو گھائل ہوئے ہیں یا جو جس کی مرتی ہوئی ہے ان کو بچاو کاریے ابھی لگاتار چلی رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے ہم سبھی یہاں پر ہیں اور مجھے لگتا ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں ستھی بلکل سپسٹ ہو جائے گی مجسٹرل جانچ کی گھوشنا راجے ساشن نے کر دی ہے مجسٹرل جانچ میں سارے جو بندو ہیں کن کارنوں سے یہ درگٹنا ہوئی اور بھوشے میں کیا اپائے کیے جائے جس سے یہ درگٹنا نہ ہو ان سب وشوں کے اوپر جو ہے جانچ سمیتی اپنی جانچ ریپورٹ دے گی اس کے بعد ہی ساری جانکاری مل پائے گی صرف گھنٹوں پریاست چل رہا ہے اس کے بعد بھی ابھی تک جو دبے لوگ ہیں وہ نہیں نکل پائے کہاں پہ دکت کہاں پہ آ رہی ہے جلا پرساشن آپ جیسا کہ آپ نے خود بھی دیکھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم 24 into 7 جو ہے وہ پریاست رت ہیں کہ جلدی سے جلدی پورا ملبہ جو ہے وہ ہٹ جائے لیکن ملبہ ہٹنے میں سمیہ لگتا ہے 20 فٹ کا لگبھگ گڑھا ہوا ہے اور آس پاس کی جو بھون ہے وہ بھی سب نشت ہو گئے ہیں تو بہا سارا ملبہ کٹھا ہو گیا اس کو ریٹرائیو کرنے میں اور اس کو ایکسکویٹ کرنے میں سمیہ لگتا ہے تو بھی آر آن اٹ اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ساری سپسٹ ہو جائے گی یہ تھے کلیکٹر رنبیر شرما جنہوں نے کہا کہ لگتا ہے ریسکو کا کام کر رہا ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں سفلتہ حاصل کریں گے جو بھی دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکال لیا جائے گا اور پرساسن گرامیڑوں کے ساتھ ہے جو بھی ہر سمبھو مدد ہے وہ کیا جا رہا ہے کامرہ میں نوین کے ساتھ اکاش چکلا نیوز 18 چھتیزگڑ بیویترا بارود فاکٹری ویس وٹ کا یہ پورا ماملہ ہے کانگرس نے گٹھت کی آرچ سبیتی بدانے پور بدھاک آنیتا شرما کی اگوائی میں یہ کمیٹی کا گٹھن ہوا ہے PCC چیف دیپک بیج نے کمیٹی بنائی اور اب اس کی گہنتہ سے جانچ ہوگی اور اب بات راجکوٹ کی ٹی آر پی گیم زون میں آگ لگی بتا دیں کالا آوارڈ روڈ پر گیم زون میں یہ بھیشن آگ لگی آکی چپیٹ میں آنے سے سات لوگوں کی موت ہو گیا یہ بھیشن حادثہ ہو گیا حالاکہ اس سے دی کیا ہے یہ جاننے کا پریاز کریں گے حالاکہ یہ آپ کو جو تصویر دکھا رہے ہیں ایکسکلوزف تصویر ہے پچاس پچاس ہزار کی آرثک سایتہ دینے کا بھی اعلان جو ہے سرکار کی اور سے کیا یہ ٹی آر پی گیم زون میں یہ بھیشن آگ کی تصویریں آپ پر سوقت دیکھ رہے ہیں کالا آوارڈ روڈ پر گیم زون میں یہ بھیشن آگ لگی اور آپ کی چپیٹ میں آنے سے سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ بھیشن آگ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے وکرال روپ لیا اور آگ کا تانڈب یہاں پر دیکھنے کو ملا اور افرات افری کا ماحول اس کے بعد نظر آیا دھوئے کا گوبار آپ دیکھ رہے ہیں اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ آگ کتنی بھیشن رہی ہوگی دراصل گیم زون میں یہ آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وکرال روپ لے لیا کالا آوارڈ پر یہ گیم زون ہے جس میں یہ بھیشن آگ لگی تی آر پی گیم زون ہے جس میں بھیشن آگ لگی آگ کی چپیٹ میں آنے سے سات لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے پلال لگاتار پریاز جاری ہیں آگ بھجانے کے تصویریں آپ دیکھئے کتنی وکرال یہ آگ ہے دھوئے کا گوبار دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنی بھیشن یہ آگ رہی ہوگی جس طرح سے یہ دھوئے کا گوبار اٹھ رائے آگ کی لپٹے اٹھ رہی ہیں سات لوگوں کی موت بھی اس بیشن حادثے میں ہوئی ہے راجزانی رائپور کے مندر حسو تھانہ علاقے کے ایک پیپر میل میں آگ لگ گئی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا پیپر میل میں یہاں پر ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آیا آگ لگنے کی خبر دھمکل اور پولس پرشاسن بڑی گئی موقع پر تین دھمکل کی گاڑیاں پہنچی آگ بوجانے کا کام شروع کیا تو وہیں پولس اور پرشاسن کی ادھیکاری بھی موقع پر پہنچے فلحال آگ کس وجہ سے لگی ہے یہ اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے وستر میں نقسلیوں کے خلاف چلائے جا رہے ہے ابھیان میں سرکشا بلوں کو بڑی زفلتہ ملی ہے بیجاپور میں 33 نقسلیوں نے سرینڈر کر دیا سرینڈر کرنے والے نقسلیوں نے ہارٹکور نقسلیوں پر پرطانہ کے آروپ لگائے بیجاپور ایسی نے بتایا کہ سرینڈر کرنے والے نقسلی کئی آئی ایدی بلاسٹ اور روڈ کٹنے کی خطناؤں میں شامل بتایا گیا ہی نقسلی شیتروں میں وکاس کے کاموں کے فرلتے یہ لوگ نقسلی سے بھائے سے بہار آئے اور سماج کے مکھیدھارا میں لوٹنے کا انہوں نے فیصلہ لیا کئی جگہ انہوں نے آئی ڈیل پلانٹ کیا تھا کئی جگہ انہوں نے روڈ کٹا ہے کئی جگہ جنی کیا تین سب گھٹنا میں شامل تھے اور بھائی ان کے بارے میں اور ہم لوگ جب پوچھ کریں گے اور کچھ پتہ چلے گا کنی گھٹنا میں شامل تھے